موسیقی موسیقی سو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو نیو و لوگ اور آج میں آپ کو دلی کے پول پلاتپور محلہ دو جر بائیس کا دشارہ محلہ دکھانے لے کر آئے ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سارا محلہ اچھا دکھاتے ہوئے یہاں کے ٹکٹ پرائز ٹائمینگ لوکیشن مغیرہ کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لئے آپ اس ویڈیو کون تک جرور دیکھیں اور اوڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دلی انسیر میں گمنے کی نئی اور انیک جون کے بارے میں جاننے کے لئے تو اس میلے کی لوکیشن ناملیلہ میدان پہلاتپور دلی میں ہے اور یہاں آنے کا سب سے قریبی میٹروشن بدرپور بارڈر کا ہے جو کہ یہاں سے دو کلومیٹر دور ہے تو یہاں سے اس میلے کی انٹری ہے اس میلے کے اندر جانے کی کوئی بھی انٹریٹی کٹ نہیں ہے آپ فری میں اس میلے کے اندر جا سکتے ہیں اس میلے کے ساتھ میں پارکنگ ہے اس کی پارکنگ کا بھی کوئی چار نہیں ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے پارکنگ کا چار لگ جائے یہ انٹری گیٹ ہے اور یہ میلہ اصل میں ایک مہینہ چلنے والا ہے یعنی کہ دیوالی کے دن بھی اس میں گلوڑ ہوں گے اور اگر آپ راملیلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیٹرول بم کے اس سائیڈ پہ آپ راملہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں جائنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دراغن والا جھولا یہاں پہ کچھ تے کتنے کی ٹکٹ ہے اس کے تو یہ جو جھولا دیکھ رہے ہیں اس کی سوار پہ کی ٹکٹ ہے اس کی سوار پہیکے ٹکٹ ہے پورا اوپر تک چالایا جاں آتا ہے والا جھولا اور ساتھ میں یہ بریک―ڈاز جھولا یہ گول گول سوار پہ کی ٹکٹ ہے اس کی بھی سوار پہیکے ٹکٹ ہے یہ گول گول گومتا رہ گئے جھولا بڑا جبالی سے جلے ہیں لائٹنگ دیکھ سکتا ہے کتنی کمال کی لائٹنگ ہے اور ساتھ میں یہ مکی مز بلون جم کا جھولا یہ دو طرف سے و våra پہ جا سکتے ہیں اور پھر ایسے گر کے نیچے آ سکتے ہیں اس کا کتنے کی ٹکٹ ہے بچوں کی 10 مینٹ تو 10 مینٹ تک اس میں بچے کھل کو سکتے ہیں 80 روپے کی ٹکٹ ہے اس کی آگے بڑھتے ہیں یہ یہاں پر ڈرائگن ٹرین والا جھلا اس کی کتنے کی ٹکٹ ہے 100 روپے کی ٹکٹ ہے اس کی بھی 100 روپے کی ٹکٹ ہے یہ ڈرائگن والا جھلا گول گول گمتا ہے اور پورا میلا ہے دکھاتا کہ یہ گول گول گھومتا ہے والا جولا یہ یہاں کا کار رائیڈ ہے اس کی کتنے کی ٹکٹ ہے پچاس روپے کی ٹکٹ ہے اس کی پچاس روپے کی ٹکٹ ہے چھوٹے بچے جو سکتے ہیں پچاس روپے کی ٹکٹ ہے یہ جوش کتنے کا کتنے کا یہاں آپ سوفٹی بھی کھا سکتے ہیں بیس روپے کی سوفٹی ہے پانی پوری سے پوری دھائی پوری چھولے ٹکٹ بھی کھا سکتے ہیں یہ کیا ریٹ ہے چھولے ٹکٹ کا ٹکٹ کا پچاس روپے اور اس کا گول گپے کا گول گپے کا چالیس روپے کی آٹے والے گول گپے سوڈی گھٹی گھٹی گئے یہاں ہی پہ گول گپے آپ کھا سکتے ہیں اور یہ ٹریمپولین والا جھول ہے اس کی پچاس روپے کی ٹکٹ ہے چھوٹے بچے اس میں کھیل کھ سکتے ہیں اور دیکھے پیچھے چھوٹے بچے کھیل کھد رہے ہیں یہ ایک اور ایسی کار رائیڈ ہے اور یہاں یہ والا جھولا ہے گول گول یہ جھولا گھومتا ہے اس کی سوڈ پہ کی ٹکٹ ہے گول گول گھومتا ہے جھولا ڈریکن والا جھولا نام ہے اس کا سوڈ پہ کی ٹکٹ رہے گی سوڈ پہ کی ٹکٹ ہے اور یہ ہے یہاں کی شوٹنگ گھن والا جھولا اس کی کتنے کیا کتنے کا ہے کتنے کیا ہے پچاس کے دس چھوٹ ہے پچاس کے دس چھوٹ ہے یہ گھن ملے گی پچاس کے دس چھوٹ ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہپو مطلب ہے زو کے انیمالز وغیرہ ان پہ مار سکتے ہیں اور یہ جو پیچھے گھبار ہے ان پہ بھی آپ مار سکتے ہیں آگے آپ یہاں پہ یہ لکیٹ رو والی گیم بھی کھیل سکتے ہیں یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں بھئی ہے کیسے کھیلتے ہیں ایک 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 کر کے اچھوٹے نمبر میں جائے گی ان کا ٹوٹل ہو جائے گا اچھوٹے اچھوٹر گیارہ اور ایک بارہ اچھوٹے بولو کہ ٹوٹل میں ان میں سے جو اسکور بنے گا یہ اگر بنتا ہے تو اچھوٹے اچھوٹے بھی گیم ہے اور یہاں پہ آپ یہ رنگ والی گیم بھی کھیل سکتے ہیں کتنے کا کیا ریٹ ہے اس کا پچاس کے چھے ہے اچھا یہاں پہ آپ یہ آلمان ڈروپس ہیں اور ڈیٹیول ہیں یہ سب جیس سکتے ہیں آپ یہاں پہ پروٹی بھی ہے اور لاش میں یہ رنگ ہے سوری ہے یہ کتنے پچاس کا ایک شورٹ اگر مار دیا تو کیا ملے گا سو روپے انام ہے اچھا سو روپے مطلب پورا گلاس سارے کے سارے گرے ہونے چاہیے یہ سموک بسکٹ سموک پیفرس کا سکتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے پچاس روپے کے اچھا اچھا بیفرس بھی پچاس روپے کے اور یہ آپ بنا کر دیں گے نام مگر کیا ریٹ ہے پچاس روپے کے اچھا دیکھے کتنے شاندہ رہے ہیں یہ چھلے کے کیسے ہیں چالیس پچاس چالیس روپے کے اچھا سمائلی میں بھی ہے اور یہ سوافتی ہے اورنج مینگو لیچی جوس اورنج مینگو لیچی جوس ہے اس کا کیا ریٹ ہے 20 روپے کے اچھا اور یہ اس کا کیا ریٹ ہے 20 روپے کے اچھا 20 روپے کے اچھا یہ پریوکڈان جھولا اس میں بیٹھ کے نا گول گول گھومتا رہتا ہے جھولا لائٹنگ دیکھ سکتا ہے کتنے کمال کیا اور یہ بھی مطلب ہے یہ پان دس منٹ ہے جھولا گھومے گا کہ پورا ہی اوپر چلا گیا جھولا لائٹنگ دیکھ سکتا ہے کتنے کمال کیا جھولا یہ دیکھیں پورا ہی اوپر تک چلا گیا جھولا باقی آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں پہ کئی سٹول وغیرہ دکھ جائیں گے ابھی آج سٹارٹنگ کا دینا نا اس لئے یہاں پہ کئی سٹول لگنے باقی ہیں اور وہاں سامنے سے انٹری ہے تو یہاں سے اس میلے کے انڈر جانے کی کوئی بھی انٹریٹ کٹ نہیں ہے آپ کو اس میںلے کے انڈر جا سکتے ہیں اس میلے کے ساتھ میں پارکنگ ہے یہ اینٹری گیٹ ہے اور یہ میلہ اصل میں ایک مہینہ چلنے والا ہے یعنی دیوالی کے دن بھی اس میں گھلوڑ ہوں گے اور اگر آپ رامل لیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیٹروFRVپ کے اس سائیٹ پہ آپ رامل لیہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی پارکنگ کا بھی کوئی چار نہیں ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے پارکنگ کا چار لگ جائے